ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار برا سلام آج ہم جٹ پٹ بننے والا خطرناک سا پائنپل کرنچ ڈیلائٹ بناتے وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگتی ہے؟ تھمز اپ دیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں ایک پہن ہے سب سے پہلے ہم کرنچ بنا لیتے ہیں چولے کو کرتے ہیں یہ رکھا ہم نے میڈیم پہ اس میں ڈال دیں گے ہم آدھا کپ شکر ہماری ایسی باری کی ہوتی ہے پیسے بھی نہیں ہے چو بھی آپ کا پہ شگر ہے وہ اور اس میں ڈال دیں گے ہم ایک ٹیبل سپون پانی اور یہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک پاٹ ہے اس کا بھی چولہ آن کر دیں گے اور اس میں ہم چٹ پٹ جیلی بنائیں گے تو یہاں ہمارے پاس دیکھیں ڈیڑھ کپ پانی ہے اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے تین آونس والا پیکٹ پائنپل جیلی بنانے کا پاوڈر تو چلے اس کو پھلا لیتے ہیں کوئی سا بھی آپ رینڈ یوز کر سکتے ہیں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ریفان لیں یہ لیں وہ لیں جو آپ کو آبیلیبل ہو جو آپ کو پسند ہو دیکھیں یہ اچھے سے گھل گئی ہے اب بس اس کا بوائل آنے کا ویٹ کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں ببل 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 آ گیا ہے تو اس کو اب ہم ہلا لیتے ہیں چلے یہ ہلاتے 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 ہمارے پاس یہاں دیکھیں کوئی ڈرائی فروٹس ہیں ایک اکھروٹ ہے ایک ٹی سپون کے آس پاس خربوزے کی بیج ہے ایک ٹی سپون کے آس پاس پستے ہیں اور ایک ٹی بل سپون کے آس پاس بادام ہے اس کو دیکھتے دیکھتے تھوڑا سا چولے کو میڈیم لو کریں گے اور اس کو رفلی چاپ کر دیں گے یہ اپشنل اگر آپ چاہیں تو کریں ڈرائی فروٹس ادر وائز نہ چاہیں تو نہ کریں اور اگر کوئی ایک ہے آپ کے پاس کوئی بھی نٹ تو وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ضرور ہی نہیں یہ سب لینا ہے تو ڈال دیں چلے یہ اچھے سے ہو گیا اب ہم دوبارہ شوگر کی طرف آ جاتے ہیں یہ ویسے اتنا سیمپل سا جٹ پڑ بننے والا ہے ڈیزرڈ اور اتنا جتنا جٹ پڑ بنتا ہے اتنا ہی مزے دار بھی لگتا ہے بیسیکلی نہ زیادہ آئٹمز جاتی ہے اور نہ محنت زیادہ جاتی ہے اور چیز اچھی بن جاتی ہے دیکھیں ایسا لگ رہا ہے سنو فلیکس ہے سنو کا بال بنا کے آپ کی طرف پھیکوں یہ ایسا ایسا دیکھیں کناروں سے اس کا ملٹ ہونا پروسس شروع ہو گیا چلے اس کو جما دیتے ہیں اس کا چولہ بن کر دیتے ہیں دیکھیں یہاں اچھا سا ملٹ ہونا شروع ہو گیا اس کو مکس کرتے ہیں یہ جو چنکس تھوڑے تھوڑے رہ گیا اس کو اگر ہم یوں کریں گے تو وہ ساتھ ساتھ ملٹ ہو جائیں گے دیکھیں اب یہ کمپلیٹلی ملٹ ہو گیا ہے تو اس میں اب ہم یہ اپنے ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے چولے کو سلو کر دیتے ہیں اس کو ملا لیں گے اور اب چولے کو ہم کر دیتے ہیں بان بان اور اس کو دیکھیں ہم نے یہاں کٹنگ بورٹ لیا ہے اس کے اوپر ویکس پر بچھا دیا ہے اور اس پر ڈال دیں گے اس کو پھلا لیتے ہیں چلے اب اس کے سیٹ ہونے پر اور اس کے سیٹ ہونے پر ملتے ہیں اراؤنڈ 30 منٹس میں یہ تو بہت جلدی سیٹ ہو جائے گا اراؤنڈ 5-10 منٹس میں اور اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں سیٹ کرنے کے لئے دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہماری جیلی بھی وہ سیٹ ہو گئی ہوگی اور اس کا ہم جب تک کرنچ بنا دیتے ہیں چلے اس کو نکالتے ہیں دیکھیں دیکھیں ایسا لگ رہا ہے فلائنگ سوسر بن گئی دیکھیں ٹرانسپارنٹ بھی کیسی ہے تو چلے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں چلے تو ایک چھوٹی سی ہتوڑی لے لیتے ہیں اس سے چورا کر لیں گے کیا لگتا ہے زیادہ بڑی ہے نا یہ آتی ہے کام کچن میں لیکن میں بتاؤں گی کسی دن کس کام آتی ہے تو ابھی ہم دوسری چیز پہ جاتے ہیں ہم ہم یہ بھی تھوڑی سی بڑی مجھل لکھ رہا ہے میرا خیال میں آتا ہے سمپل سا ہم یہ ہمام دستہ لے لیتے ہیں شرافت سے اسی سے کر لیتے ہیں چلے یہ تو ہو گیا چورا اب ہمیں ڈش کے لیے بیس بنانا ہے اب بیس کسی بھی طرح سے بن سکتا ہے کےک سے بن سکتا ہے بسکٹس جو آپ کے گھر میں رکھے ہوئے ہوں آپ کو نہیں کھانے ہو یا ایکسٹرا بہت سارے ہو اس کا چورا کر کے تھوڑا سا بٹر ڈال کے ملٹ کر کے جسے ایک پیکٹ ہے اور برطن آپ کا جس سائز کا ہے اس میں ایک دو ٹیبل سپون بٹر ڈال دیں ملٹ کر کے اور اس سے بھی بیس بنتا ہے اور کےک اگر کوئی کسی 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 کا رکھاوا ہے تو کےک سے بھی بن سکتا ہے ورائیٹی آف تنگز ہو سکتی ہے تو یہ میں نے اس کو آدھا اس طرح سے کاٹ لیا ہے تو یہ پہلے سے رکھاوا تھا میرے پاس سریزر میں تو یہ اس میں دیکھیں میں ڈال رہی ہوں اور یہ آلماس آلماس صحیح سائز کا ہے تو چلے اب اس میں ہم جو پائنپل کا کین یہ میں نے لیا تھا تو اس کے چھوڑوٹے پیسز کر لیا تو اس کے اندر جتنا جوس تھا وہ ہی جوس اس میں ہے اب آپ کی چیز پر ڈیپینڈ ہے کہ اگر آپ کیک ڈال رہے ہیں تب آپ کو ہی پروسس کرنا اور اگر کوکی ڈال رہے ہیں تب تو آپ نے بٹر ڈال کے نیچے سیٹ کر لیا اب آپ کو جوس اتنا ڈالنا جتنا کہ آپ کا کیک جو ہے وہ تھوڑا سا گیلا ہو جائے اور ہمارا پائنپل کا جو کین ہے وہ بھی ساؤنس کا ہے دیکھیں کتنا پیاسا ہے دیکھیں یہ سارا جوس چلا گیا اور اب اس پہ ہم یہ پائنپل سجا دیں گے تو بیسکلی ایون لی بس سپریڈ کر دینا اور تو کشری کرنا ہے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے پائنپل کی چلیں دیکھیں یہ ہو گیا اور اب بس میں یہ ریپ اپ کرتی ہوں اور آپ سے ملتی ہوں چلیں ہماری جیلی بھی سیٹ ہو گئی ہے اور یہاں ہماری پاس تھنڈا تھنڈا ہیوی وپنگ کریم ہے ہیوی کریم بھی کہتے ہیں ڈبل کریم بھی کہتے ہیں تو یہ ہے دو کپ اب آپ کے برتن پہ ہے اگر آپ تھوڑا بنا رہے تو ادھا بھی چاہیے ہو سکتا ہے ایک بھی چاہیے ہو سکتا ہے اس سائز پہ میں دو کپ میں نے لیا ہے اور ہیوی وپنگ کریم جو ہے وہ تھنڈا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو بیسکلی میں نے کیا اسی برتن میں نکال کے فریج میں رکھ دیا تو برتن بھی تھنڈا ہے تو چلے اس کو بیٹ کرتے ہیں دیکھیں جب تھوڑا سا تھک ہو گیا تب اس میں ہم ڈالیں گے جیلی اپنی اچھا تو اب اس میں کیا کریں گے ہم تھوڑا سا ایک پوشن ڈیکریشن کے لئے رکھ لیں گے گارنیشن کو چھوڑ کے ہم نے سارا لے لیا اور یہاں ہمارے پاس ہے آدھا کپ کنڈنس ملک اگر آپ چاہے تو پاوڈر شوگر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کنڈنس ملک کی ضرورت نہیں ہے اور چاہے تو کم ڈالیں چاہے تو زیادہ ڈالیں میٹھا آپ کو جتنا کھانا ہے تو یہ ڈال دیتے ہیں یہ چلا گیا اور اب اس کو ہم بیٹ کریں گے دوبارہ چلے یہ اچھے سے ہو گیا چلے اب اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اپنے کیک کی اوپر یہ جیسے کڈل ٹائپ کا نظر آ رہا نا یہ جیلو کے کرمبل ہے یہ بڑے مزے دار سے لگتے ہیں جب موں میں آتے ہیں اور اگر آپ ہافڈن رکھیں گے جب یہ کرمبل نہیں آئیں گے جب وہ مکس ہو جائے گا اور اس میں کریم میں اب اس کے اوپر ہم گارنش کریں گے اور وہ کرنچ ڈالیں گے اس کو نکال لیتے ہیں ایک پیالی میں اس سے ٹیسٹ دوبارہ ہو جائے گا سپرنکل کرتے ہیں دیکھیں سارا کرنچ چلا گیا کتنا خوش خوش ہے کہ میں تو گوئی گوئی ہوں نیچے کےکی کےکی ہے پائنپل فروٹی فروٹی ہے میں کرنچ ہوں میں پاورفل بنا دوں میرے دش کو چلے اب اس میں کچھ اگر پائنپل کی چنکس آپ کے پاس رکھے ہو یا بچائے ہو تو تھوڑے سے ڈال دیں اور یہ جو جیلی بچائی تھی یہ ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی تاکہ اس طرح سے پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ہم نے سارے راز جو ہے وہ فاش کر دیا اور چیری آن ٹاپ یہ پاپ ہوگی اور کہے گی کہ دیکھیں میں بھی ہوں میں بھی ہوں رہے ہیں ریٹ کلر کیا میں اندر نہیں ہوں میں بہار ہوں اور اب میں شرائے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لگ کیسا رہا ہے میں بہار ہوں 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 ہم اتنے وریشن ہے اس ڈیزرٹ میں کیک کا ایک سپنجی پارڈ آ رہا ہے ایک دم فروٹی آ رہا ہے تو ایک دم لائٹ پیل ہو رہا ہے پلس جو جیلو اور بپ کریم ہم نے ڈالا اور تھوڑا سا کندنس ملک ڈالا اس قدر مناسب سا لگ رہا ہے جیلو کا فلیور سا ساست کر آہا ہے پھر جلی کا جو ہے وہ Dåگی سا شیست کر دیا ہمığ خرنات اور جب جب کرنچ آتا ہے اس پر مزا ہی آجاتا ہے ایک دم ہٹ کے آجاتا ہے مزا ایک دم تھنڈا تھنڈا کریم اس کا ساتھ کرنچ کرنچ پروٹی پروٹی بنانا بنتا ہے آپ نے دیکھا سیمپل بھی کتنا ہے تو چلے جلدی لی جائیں بنائیں خوب مزے کریں دھمال مچا دیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گی سیمپل پن و مزدار ریسپی اساتھ لبیوال بائی اللہ حافظ